بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تسی دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل احرام کو ڈاری فارم امید کرتا ہوں میرے سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح شاد عباد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ہے آپ لوگوں کے لیے اس کو لازمی پورا باج کرنا کافی سارے دوست ہیں وہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے ریٹز زیادہ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت سے ٹھیک ہے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کلیر کر دوں کہ جو میرے جانور ہوتے ہیں میرا ان دوسرے جانوروں سے دس سے پندرہ ہزار روپیہ اوپر ہوتا ہے جانور میرا ٹھیک ہے دس پندرہ ہزار روپیہ زیادہ ہوتا ہے میرے جانور کا یہ جو سامنے بچڑی ہیں چل رہی ہیں آپ کے سامنے یا میرے اور چینل پر بچڑی ہیں آتی ہیں آپ ان بچڑیوں کو دیکھ لیں آپ میری نسل دیکھ لیں جو میں بچڑیوں کی لے کے آتا ہوں اس کی پوری تھن وغیرہ دیکھ لیں ان کی صحت دیکھ لیں بچڑیوں کا قد دیکھ لیں اور دوسرا وہ بھی موں سے یا کھیری ہوتی ہیں یا دوندی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میری ویڈیو کافی ساری یوٹیوب پر ہیں اسی پر آپ باچ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں میری جو بچڑییں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیار ہو کے تین لاکھ تین لاکھ بیس ہزار دو نبے دو اسی کی سیل ہوتی ہیں میرے پاس وہ لو کوالٹی کی بچڑییں نہیں ہوتی ہیں جو تیار کر کے ایک اسی ایک نبے کی سیل ہو ٹھیک ہے بھائی یہ بات میں نے آپ سے کلیر کر دی مجھے امیدہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ میری بچڑیوں کی ویڈیو شیڈیو دیکھیں جو سکرین پر چل رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں تسلی کریں تاکہ آپ کو پتا چلیں اور دوسری بات جب تک آپ کو نسل کا نینہ پتا تو آپ پرائز بھی اسی طرح مناسب لگائیں گے تکہ لگائیں گے اپنے پاس سے ٹھیک ہے نا اگر میں کہوں گا نا کہ ڈیٹ لاکھ ہے آپ اس کا سی ہزار لگائیں گے تو سو جب تک آپ کو پتا نہیں نا چلے گا نسل کا تو آپ کی سمجھ میں یہ جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی میں نے یہ دو تین میں پہلے کی آپ کو بات بتاتا ہوں میرے پاس زیادہ تر جو مجھ سے بڑے فارمر بچڑییں لے کے جاتے ہیں بڑے فارمر جو ہیں نا وہی مجھ سے بچڑییں لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پہچان ہے جو یہ کافی سارے دوست ہیں جو باہر سعودی عرب کافی سارے بحرین ہو گیا دبائی ہو گیا کوئیت ہو گیا کافی سارے اور بھی باہر جرمنی ہو گیا اس طرح کافی سارے دوست ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لئے میں نے یہ ویڈیو اسپیشلی بنائی ہے میرے ان جانوروں جو آپ باہر سے خریدتے ہیں لو پرائز میں آپ بچڑییں خریدتے ہیں تو وہ تیار ہو کے بھی تو ہوانا بھی تو اتنا سا بناتی ہیں مجھ سے آپ بچڑی لے کے دیکھیں یہ پچھلے دنوں میں ایک دوست نے بچڑی لی تھی مجھ سے اس نے تیار کر کے سیل کیا الحمدللہ اس نے وہ خوشی سے مجھے دس ہزار پیہ دے رہا تھا اپنے پاس سے بولا میں بہت خوش ہوں بولا نیکس ٹیم بھی مجھے آپ سے ہی جانور لینے ہیں میں نے تو میرے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہے میسج بھی ہے سارا کچھ ہے ابھی جو بڑے فارمر ہیں وہ مجھ سے بچڑی ہیں اس لیے لیتے ہیں ان کو پہچان ہوتی ہے جانور کی تو کوشش آپ بھی یہی کیا کریں کہ جانور کی پہچان رکھا کریں جانور کو دیکھا کریں جو ہڈ پہ آ رہا ہے ان کو دیکھا کریں اس کے پورٹ دیکھا کریں اب دیکھو کتنی پیاری ہے خوبصورت بچڑی ہے کوالٹی کی بچڑی ہے یہ بہت پیاری بچڑی ہے تو کہنے کا یہی مقصد ہے کہ بڑے فارمر اس لیے ہم سے مجھ سے مال اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ جانور ہمیں بہت سارا فائدہ دینے والا ہے یہ جانور تو الحمدللہ وہ اچھے پیسے مجھے دے کے جاتے ہیں صرف دو باتیں کرتے ہیں بس ہاں یا نہ بس اور ہم بھی انہیں دو باتیں کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھئی ہمارا جو جانور ہے دس سے پندرہ ہزار پیا مہنگا ہوگا دوسرے جانوروں سے اس سے زیادہ نہیں ہوگا دس سے پندرہ ہزار کا فرق ہوگا آپ جتنی میری ویڈیوز ہیں ساری اٹھا کے چیک کر لیں اتنا ہی میرا فرق ہوتا ہے اور زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے جو میرا جانور جو لے کے جاتا ہے بندہ وہ خوش ہوتا ہے جب تیار ہوتا ہے نا جانور اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ واقعے میں کچھ چیز لے کے آئے ہوں اس طرح آپ پرائز آپ کم لگا دیتے ہیں تو اس طرح ایسے نہیں کیا کرو پہلے آپ چیز کی بھی تسلی کیا کریں دیکھا کریں چیز کو بالکل تسلی سے دیکھا کریں چیک کروالیا کریں کسی سے اپنے بزرگوں سے چیک کروالیا کریں بڑوں سے چیک کروالیا کریں کسی دوست کو چیک کروالیا کریں کہ یہ نسل ہے اس کو چیک کریں کسی ایکسپرٹ بندے کو چیک کروالیا کریں تو آپ اس طرح دیمانڈ کر دیتے ہیں اس طرح اچھی بات نہیں ہے جو ڈیڑھ لاکھ کی چیز ہوتی ہے اس کی چالیس ہزار پیار دیمانڈ کر دیتے ہیں اس طرح یہ اچھی بات نہیں ہے ہم بھی پیچھے سے مہنگی سارا دن دھونڈ دھونڈ کر لاتے ہیں بچڑییں صحیح ہے صبح سے بندے نکلتے ہیں شام کو گھر میں آتے ہیں تو کتنی ایک دو بچڑییں لے کے آتے ہیں کیوں لے کے آتے ہیں اچھے جانور لے کے آتے ہیں ہم اپنے کسٹمروں کو پکا کر رہے ہیں کوئی ہمیں کمپلین نہ کرے تو ہمارے پاس وہ لوگ کوالٹی کی بچڑییں نہیں ہوتی ہیں جو آپ باہر سے لے لیتے ہیں آپ باہر سے بھی اگر وہ لیتے ہیں تو مہنگی لیتے ہیں ہمارا دس پندرہ ہزار کا فرق ہوگا جانور میں اور وہ آپ کو جب تیار ہوگا نا تو آپ کو خوش بھی کرے گا اور ہمارے پاس ایسے جانور بھی نہیں ہوتے ہیں جو ہیٹ میں نہ آ رہے ہوں کافی سارے لوگ یہ بھی دھوکہ کر رہے ہیں کہ بچڑییں دے دیتے ہیں پریگرنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بعد میں ان کو سیل کر دیتے ہیں پوچھتے ہیں ہاں بھی ان کو ہم نے ابھی ہیٹ میں نہیں آئی یہ بھی غلط بات ہے ہمارے پاس ایسی کہ بچڑی چلے جائے تو ہم ہمیں واپس بھی آپ کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہوں ہم واپس لیں گے آپ سے ٹھیک ہے جب تک ہمارے پاس وہ پریگرنٹ نہیں ہو جائے گے ہم آگے سیل نہیں کریں گے اس کو کبھی بھی ہم سیل نہیں کریں گے ایسے جانور ہم رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ ہمیں شکایت کرے یا کمپلین کرے یار آپ کا جانور اس طرح ہم لے کے گئے تھے پریگرنٹ نہیں ہو رہا ہے تو بعض اوقات نہیں بھی ہوتے ہیں یار کبھی کبھی کوئی صحیح بھی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے چیز کی کوالٹی کو دیکھا کریں جانور کی تسلی کیا کریں بعد میں آپ دیکھا کریں پھر میں وہی کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کو دکھا لیا کریں اپنے بزرگوں کو دکھا لیا کریں کسی فارمر کو دکھا لیا کریں میرے اب جو جو زیادہ کسٹمر ہیں میرے میرے ہیستیم زیادہ کسٹمر فارمر ہے بڑے فارمر اب ایک بندہ مجھ سے بچڑیاں لے کے کیا ہے تھوڑے دن پہلے ہے اس نے وہ مجھ سے بچڑییں لے گیا کافی بڑا فارمر ہے وہ کافی بڑا ہے چھوٹا سا بھی نہیں ہے وہ مجھ سے دو سے تین بچڑییں لے کے گیا اس نے چیک کروائی ہے بچڑییں اس نے کہا پہلے میں لے کے جاؤں گا اپنے فارم پر ان کا ٹیسٹ ٹوست کروں گا جو بھی خون کا بلڈ بلوڈ جو بھی کرنا تھا اس نے پریگنر تھی اس نے سارا کچھ تسلی کی اس نے کہا بہت آف کلاس بچڑی ہیں آپ کی اس نے اضافی گاڑی کے ساتھ مجھے پندرہ سے بیس ہزار پیا بھیجا اپنی خوشی کی طور پر اور اس نے کہا کہ نیکس ٹائم نیکس ٹائم بھی اگر ایسی بچڑییں آئیں تو ہم سے رابطہ آپ نے ضرور کرنا ہے میں نے کہا کہ سر ہمارے پاس نیکس ٹائم بھی ایسی ہی بچڑی آئیں گی انشاءاللہ تو ہم یہ لو کوالٹی کی جانور نہیں لے کے آتے ہیں جو آپ اتنا ایک چالیس میں لے کے یا ایک پنتالیس میں لے کے بعد میں اس کو تیار کر کے ایک اسی میں سیل کریں ایک نبے میں اتنے منترہ کے ہم سے آپ ایک بار جانور لیں آپ تسلی کریں جانور کی ہم بہت پیارا جانور سیل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے الحمدللہ میں لوکل جانور کی کوشش کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب پر ویڈیو نہیں لگاتا کیونکہ وہ ڈیمانڈ اتنی کرتے ہیں پھر میرے سبسکرائبر جو ہیں میرے بیورز جو ہیں میرے بھائی جو ہیں میرے دوست سب یا کہتے ہیں کہ یار اتنے کی چیز نہیں ہے جتنی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی یوٹیوب میں نہ لگاؤں میں وہ چیز لگاؤں جس کی میں ڈیمانڈ بھی کروں نا تو ڈیمانڈ کرتا ہوا بندہ اچھا لگے ٹھیک ہے نا بندہ بھی اچھا لگے کہ یار ڈیمانڈ ٹھیک کر رہا ہے کہ چیز بھی آگے سے کوئی ہے تو سو پلیز یار آپ اس چیز کا خیال رکھا کریں اس کو کوشش کیا کریں پہلے آپ نسل کی پہچان کریں کہ نسل کیسی ہے یار دودھ والی نسل ہے کہ نہیں ہے میرے پاس بہت صاف ستھرا جانور ہوتا ہے باقی دوستو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیلہ ایکان کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹسکیشن مل جائے آپ کو باقی میں آپ کے لئے اچھی ہی فر لاتا رہنگا انشاءاللہ